جی آج ہم موجود ہیں جہاں پر بچوں نے آج کل کے حالات کے مطابق ایگزیبیشن موڈلز تیار کیے ہیں کیونکہ پاکستان کا شہر لاہور اس وقت دنیا کی پہلے نمبر پر علودگی پر آگیا ہے تو بچوں نے مختلف قسم کے موڈلز بنائے ہیں کہ کس طرح ہم اس علودگی سے بس سکتے ہیں یا کون سے چیزیں علودگی بھلا رہی ہیں اس طرح ہم بات کرتے ہیں بچوں سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا پیغام کو دینا چاہتے ہیں آج ہم نے موڈل ایسی دین کو اس لی ریپریزنٹ کی ہے کیونکہ یہ ڈیشو بھی ہے اس کے ساتھ ہمیں ایسی دین کے ساتھ سموک کو بھی کٹھتے ہیں کیونکہ اس میں جو ستیزیں ہیں ہماری چینیز انڈرسٹریز بغیرہ یہاں سے جو کوئیلا نکلتا ہے یہاں سے جب دھوان نکلتا ہے اور جو کوئیلا کی فیکٹریز ہے جہاں پہ جو ہمارے سموک نکلتی ہے وہ اور ہمارے جو کشنوں کی باقی آتا ہے اس کے جلنے سے جو دھوان پروڈوس ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسی دین تو بھنتی ہی ہے اس سے ساتھ ہاں جو آج پرنٹ یشو ہمارا لاہور میں چڑھ رہا ہے سموک بھی بہت زیادہ انفریز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سانس نینے میں پروبلم ہو رہا ہے ہمارے جو ہمارے ٹریک ہے اس میں انفیکشن ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم کھانے پینے کو ضروری سمجھتے ہیں اس کا ایک ہی وائد حل یہ بھی ہے کہ ہم درگ زیادہ سے زیادہ لگائیں جب ہم زیادہ سے زیادہ درگ سے لگائیں گے تو اس سے ایک تو ہماری ایمورنٹ بھی ساتھ اتری ہوگی اس کے ساتھ ہمارے محول میں زیادہ گرین ہوگی آئیتی اور اس کو ہمیں ایسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور ٹیچرز موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور وہ کیا پیغام دینا چاہیں ہم نے سائنس مورڈلز میں سموک پہ خاص طور پہ کام کروایا ہے کیونکہ یہ لاہور کا کرنٹیشو بھی ہے اور صرف لاہور کنی دنیا کے بہت سارے ممالک ائر کالٹی کنڈیشن جو ہے وہ خراب ہے اور اس میں ہم نے جہاں پہ ان مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو اس کی وجہ ہیں وہاں پہ ہم نے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اس وقت پلانٹیشن یا درخت لگانا اتنی ہی ضروری ہے جس طرح کھانا اور پینا کیونکہ کھانے پینے کے ساتھ بنیادی ضرورت ہے سانس اور سانس مورڈ سے جڑی ہوئی ہے اگر ہم اس وقت ایک ایمرجنسی نافذ کر دیں محولیات کے حوالے سے اور اسی طرح پلانٹیشن کریں کہ جیسے سانس لینا ضروری ہے تو ہی سموک کا حل وہ نکل سکتا ہے اور باقی حکومت کے پاس سارے قوانین موجود ہیں ضرورت صرف اس کی ایمپلیمنٹیشن کی ہے انڈرسٹریز پہ اور باقی جگہ شکریہ حکومت کے پاس تمام قوانین موجود ہیں اور ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ان کو کس سا ایمپلیمنٹ کیا جائے اور آج کے بچوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے اگاہی دینے کی کوشش کی ہے کہ سموک کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے